ہلو گائیز میرا نام ہے وسائل کمار پچھلے ویڈیو میں ہم introduction to python دیکھ چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ python programming language کو اپنے machine پر کیسے انسٹالل کریں اور اس ویڈیول studio code میں کیسے سیٹ اپ کریں تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے کمپیوڈر پر کوئی بیپ براؤجر اوپن کر لیجے اور لکھئے install python اس کے بعد پہلے لنک پر کلک کیجئے جو کی ہے python.org اور اپنے machine کیلئے install کر لیجے میں لینکس یوز کر رہا ہوں اور میں اسے پہلے سے ہی install کر چکا ہوں تو میں اسے install نہیں کرنے والا لیکن آپ یہاں پر download python 3.10.0 پر کلک کر کے download کر سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے download ہو جائے گی یا آپ seeded terminal سے بھی اس کو install کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا apt install oh sorry suro apt install python اور یہ آپ سے password پوچھے گا آپ کو password enter کر دینا ہے اور یہ پہلے سے install ہو چکا اس لیے دوبارہ install نہیں ہو رہا ہے میرے سسٹم پر لیکن آپ کے سسٹم پر یہ دوبارہ install ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اسے پہلے install نہیں کیا ہوگا اب دیکھتے ہیں ویجویل اسٹوڈیو کوڈ پر پایتن پرگرامنگ لینگویج کو کیسے سیٹ اپ کریں اس کے لیے آپ کو ایک نئی ٹائپ کھول لیا ہے اپنے ویب براؤجر میں اور ٹائپ کرنا ہے install bs code اور یہ code.visualstudio.com پر آپ کو چلے جانا ہے جو کی پہلا لنک ہے اور یہاں سے اپنے operating system کیلئے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے windows کیلئے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اگر آپ mac یا ubuntu use کر رہے ہیں تو یہ دونوں لنک دیئے ہوئے ہیں میں اسے پہلے سے install کر چکا ہوں آپ کو install کر لینا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کا process کی اس کو ویجویل اسٹوڈیو میں کیسے سیٹ اپ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک extension کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ extension والے section میں آپ کو آنا ہے یہ لکھا ہوا extension یا پھر آپ control سے shift x بھی دبا سکتے ہیں اپنے keyboard پر اس کے بعد آپ یہاں type کیجئے Python اور یہ پہلی extension جو کی microsoft کی دوارہ develop کی گئی ہے اس کو install کر سکتے ہیں میں اسے install کر چکا ہوں لیکن میں install کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کے بعد میں install کر سکتا ہوں اس کو یہ دیکھئے یہ install ہو رہی ہے یہ طرح time لیتی ہے depend on your internet speed اور دیکھئے یہ install ہو چکی ہے اس کے بعد آپ یہاں کوئی بھی folder کھول لیجے open folder جو folder آپ کھولنا چاہے میں document کھول لیتا ہوں اس ٹائم اور یہاں پہ اس والے option پہ کلک کر کے آپ ایک نئی فائل بنا سکتے ہیں suppose میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں when.py تو میں یہ ہی type کر دوں گا یاد رکھیں آپ کو .py جرور لکھنا ہے کیونکہ یہ Python کی extension ہوتی ہے اگر یہ نہیں لکھیں گے تو آپ کے کمیڑے میں ایرر آ جائے گا یہ program run نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کو لکھنا پڑے گا میں یہاں پہ ایک سمپل سا hello world کا program لکھنے والا ہوں تو آپ کو بس اتنا ہی لکھنا hello world اور اس کے بعد آپ کے ہاں پہ یہ button نہیں آیا گا اس کے لیے آپ کو پھر سے extension میں جانا پڑے گا اور یہاں لکھنا پڑے گا code runner اور آپ جیسے ہی اتنا لکھتے ہیں یہ extension آپ کو ملے گی یہ میں پہلے سے install کر رکھا ہوں اس کو install کر کے دکھاتا ہوں اور میں اس کو install کر دوں گا تو یہ button یہاں پہ آ جائیں گے یہ دیکھئے یہ install ہو چکی ہے اور میں اس کو run in terminal کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ hello world لکھا ہے گیا for example میں یہاں hello world کی بجائے اور کچھ لکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں hello guys اگر میں اتنا لکھنا چاہتا ہوں تو یہ بھی print ہو جائے گا اس کا مطلب ہم نے python programming language کو اپنے computer پہ پوری طرح سے setup کر لیا ہے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کی پارثن پروگرامنگ لینگویز میں ڈیٹا ٹائپس کون کون سے ہوتے ہیں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو سے پہتا ہے والے کی ڈیٹا ٹائپس کون کی